پھر سپریم کورٹ کی سماعت کل تک کے لیے ملتبی ہو گئی ہے امید اور توقع اطلاع یہی ہے کہ کل جلدی سماعت شروع ہوگی آج کی سماعت میں بڑے اہم رمارکسی ہیں عدالت نے اور کہا ہے کہ جہاں آئین کی خلاف ورسی ہو سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے آرٹیکل انہتر اپنی جگہ لیکن جو ہوا اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی اگر اس سے ہونے دیا گیا تو اس کے بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں بظاہر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی تھی لیکن جس دن ووٹنگ ہونا تھی اسی دن رولنگ آگئے بریسٹریلی زفر نے بہت اہم رمارکس دی اور کہا کہ 184 تین کے تحت ترخواستیں انڈرٹین نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی رائے میں اور انہتر کے تحت آرٹیکل انہتر کے تحت پارلیمان کی کاروائی میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی بابر آوان صاحب نے بھی دلائل دیا البتہ عدالت یہ کہتی رہی کہ ہمیں اٹرنی جنرل کو سننا ہے اور کوشش ہوگی کہ کل اس معاملے کے کو سمیٹ لیں آج عدالت میں ہوا کیا اس کے کیا سرات ہو سکتے ہیں کس نکتے پر عدالت آج مرکوز کر رکھی تھی اپنی توجہ اس پر بات کریں گے لیکن سرے دس پنجاب کی صورتحال زیادہ اہم اور زیادہ دلچسپ اور زیادہ تشویشناک ہے وجہ یہ ہے کہ جو وزیراعلا کے انتخاب پنجاب میں وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اسیمبلی کو تعلی لگ گئے باب وائٹس تک وہاں لگا دی گئیں اجلاس کب بلایا جائے گا کسی ایک تاریخ کا تعایون نہیں ہو پارا کبھی ایک نوٹفیکشن پھر دوسرا نوٹفیکشن اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر تحریک انصاف کے اپنے دوست محمد مزاری ان کے خلاف تحریک انصاف ہی تحریک ادم اعتماد لے آئی ہے جواب میں اپوزیشن سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے آئی ہے اجلاس کب ہونا اس کا تعایون نہیں ہو پارا اور ڈیپٹی سپیکر کے تمام اختیارات بھی واپس دے لی ہیں سپیکر نے یعنی پرویز الہی صاحب نے یہی نہیں بلکہ کچھ دیر پہلے مریم نواز نے اعلان کیا کہ وہ حمزہ شہباز کی حمایت میں جائیں گی ابھی لاہور میں گلبرگ کے ایک مقامی ہوتیل میں تازہ اطلاعاتی ہیں کہ مریم نواز وہاں پہنچی ہیں وہاں سے ایک قافلی کے صورت میں وہ تمام عرقان اسمبلی جو ان کے ساتھ ہیں ان کے حمایتی ہیں وہ ایک اور نجی ہوتیل پہنچیں گے جہاں میڈیا کے سامنے تعداد گنوائی جائے گی دکھائی جائے گی یہ اطلاعات ہیں اجلاس پر کب اور کیسے ہوگا یہ علم نہیں ہے اور پھر گورنر راج کی بھی خبریں یہاں پنجاب میں سننے کو مل رہی ہیں تو سردسر اور ساتھ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس موجودہ بگڑتی صورتحال جو سیاسی منظرنام ہے اس کی وجہ سے جو ملکی اکانومی ہے اس پر منفی اثرات سر ہو رہے ہیں یعنی ڈالر کی قیمت اس حد تک جا پہنچی ہے تاریخی جس حد تک نمبرز آف ووڈ درکار ہیں وزیرالہ پنجاب منتخب ہونے کے لئے کسی بھی شخص کو یعنی ایک سو چھاسی روپے اکر ڈالر ہو چکا ایک سو چھاسی عرقان اسمبلی ہی درکار ہیں وزیرالہ منتخب ہونے کے لئے رمضان بزاروں کا کوئی برسان حال نہیں یہ پروگرام کے آخر میں سر پنجاب کی صورتحال ایک تاریخ دوسری تاریخ ڈیپٹی سپیکر خلاف تحریک دمت مات پر سپیکر خلاف پہلے تو انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا تا سولہ تاریخ پھر انہوں نے آج شام کو ساڑھے ساتھ بجے اجلاس طلب کر لیا انہیں کہا کہ کوئی سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل نے یہ یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ کل ہو جائے گا کہ اجلاس ہوگا آج اس لیے میں نے وہ طلب کر لیا ہے اپنا پہلا حکم منصوخ کر دیا لیکن جو پنجاب اسمبلی کے سیکرٹی ہیں انہوں نے وہ نوٹیفائی نہیں کیا محمد خان بھٹی بھٹی صاحب اور اس وجہ سے وہ نوٹیفائی تو نہیں ہو سکا لیکن میڈیا پہ نشر ہو گیا جی اب وہاں دروازے کیونکہ بند ہو چکے ہیں تالے لگ گئے سار تالے لگ چکے ہیں اب سنا یہ ہے کہ وہ ایک جو قریب اسمبلی کی بیلڈنگ کے ہوتل واقع ہے ہوتل فلیٹیز وہاں اپنا اجلاس منقض کریں گے اپنی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اجلاس تو کہیں بھی منقض ہو سکتا ہے یعنی جو اسمبلی کے قوائد اور لوابت ہیں نہیں انہوں نے تو کہا کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اور باغ جناب اجلاس کر لیں ان کو یعنی اجلاس جو ہے جب سپیکر چاہے تو وہ کسی ہوتل میں کسی کھلی جگہ پر کسی باغ میں منقض ہو سکتا ہے اگر اسمبلی کی بیلڈنگ میں منقض نہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب کرونا کی وبا اپنے عروج پر تھی اسمبلی میں کوئی مسائل تھے تو پرویز علیہ صاحب کی ہی صدارت میں سلیٹیز میں سلیٹیز میں ہوا تھا تو پریسیڈنٹ تو موجود ہے جو جناب سپیکر فونسٹ کر چکے ہیں اب یہ اب جو اجلاس اب انہوں نے طلب کیا ہے ساڑھے سات بجے اب جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ تیاریوں میں ہوں گے ارکان اسمبلی اور پہنچیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں وہ اسے اسمبلی کا اجلاس کہتے ہیں یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اگر ڈیپٹی سپیکر اس کو اجلاس قرار دیں اور باقاعدہ کاروائی کر کے وزیر اللہ جو ہے چن لیں نیا تو یہ بھی کوئی یعنی بہی دس قیاس بات نہیں ہوگی دلچسپ معاملہ ہوگا یہ بھی طے کرنا ہے نا کہ ڈیپٹی سپیکر جن سے تمام اختیارات سپیکر نے واپس لے لی ہیں آج ہی کیا وہ اجلاس کی صدادت کر سکتے ہیں کیا سپیکر وہ اختیارات آج واپس لے سکتے تھے کیونکہ سپیکر خلاف خودے تیرے کے دمازم آ چکی ہے سپیکر کیونکہ تماشا ہے سار تماشا ہے آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس طریقے کی صورتحال پیدا ہوئی تھی کب سر جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو تھے نا ان کے خلاف جب سپریم کورٹ کے ججز نے ریولٹ کی تھی تو دو ایک طرف وہ اپنی عدالت لگا رہے تھے دوسری جانب اور دوسری طرف دوسرے ججزوں تھے وہ اپنی عدالت لگا رہے تھے اور پھر بلاخر یہ ہوا کہ ان کو سبک دوش کر دیا گیا کیونکہ میجورٹی جو تھی ججزوں کی وہ جسٹس عجمل میاں کے ساتھ تھی دوسری جانب اور سینئر ترین ججز تھے ان کو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو اس مارکے میں شکست ہو گئی چالے اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے بلکہ مزہقہ خیز اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا بحثیت صحافی بھی اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا لیکن لیاکت انساری صاحب دلچسپ زیادہ ہے مزہقہ خیز تو اپنی جگہ ہوتی رہے گی ادارتی نوٹ یہ نہیں بنتا سر کہ یہ مزہقہ خیز ہے یہ آئین اسمبلی قانون ضابطے رابطے یا جو بھی سیاسی آئینی اخلاقیات ہیں ان سب کی تو کئی نظیر نظر نہیں آ رہی لیاکت انساری صاحب نمائندہ خصوصی دنیا نیوز کے پہلے دن سے پنجاب میں پیش آنے والے واقعات پر بڑی گہری نظر رکھیوں ہیں بالخصوص سپیکر آفس ہیلے کے آپوزشن کی جو تیاری ہیں ان پر ان سے بات کریں گے پھر مقامی ہوتل فائلٹیز میں اخلاق باجوا صاحب مارسط موجود ہوں کے دکھائیں گے مناظر جب لوگ یہاں پہنچیں گے طاہر خلیل سندو صاحب جو چیف ویپ ہیں پاکستان مسلمی قنون ان سے بھی بات کریں گے اور عصاق خاکبانی صاحب جو بن عجید وارپر تحریک انصاف کے پرانے رکن ہے لیکن ترین گروپ کے ساتھ ان کی واپستگی ہے ان کی بھی کچھ رائے پروگرام میں شامل کریں گے آج تو آج تو ہمارے سو سے زیادہ دانشوروں نے ایک بیان جاری کیا ہے اوپن لیٹر لکھا چیف جیسٹس کے نام کہ جناب نظریہ ضرورت کے تحت نہیں آئین کے تحت فیصلہ کریں اس مقدمے کا اور بلاور نے آج کیا بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بغاوت میں تیس سیکنڈز لگے تو تدارک میں بھی تیس سیکنڈز لگنے چاہیے اور مولانا یہ کہہ رہے ہیں اب اس خط میں یہ جو خط ہے نا یہ خط جو ہے بڑی دلچسپ بات ہے اس پہ ڈاکٹر زفر مرزا کے بھی دستخط ہے وہ کرونا والے وہاں جو مدیر آزم کے معاونے خصوصی برائے صحیحت اچھا ان کے بھی ہیں بریسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں رضا رومی ہیں عزاز سید ہیں نجم سیٹی ہیں آمر غوری ہیں افراسیہب خطک ہیں ماروی سرمد ہیں مطلب ایک سو سے زیادہ دانشور ہیں مگر وہ بھی ہمارے زفر مرزا صاحب وہ بھی یعنی انہوں نے بھی اپنا نام لکھا لیا ہے